اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ٹو چینل ہلو فرنڈز آج میں نے راجمہ چاول بنائے ہیں یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت یونیک سی اور فٹا فٹ بن کے ریڈی بھی ہوتی ہے اسپیشلی بہت اچھے بن کے لگتے ہیں یہ آپ بھی اس کو بنا کے دیکھئے ٹرائے کر کے دیکھئے یہ کیوک اینڈ ایزی ریسیپی ہے آپ بھی اس کو بنا کے تیار کر کے دیکھئے چلیس کو بناتے ہیں یہ میں نے راجمہ لیا ہے پانچو گرام یہ میں نے چھتے سوکر کر کے دیکھئے تھا چھتے سات گھنٹے اس کو ایک کوکر میں اٹ کروں گی اور تھوڑا پانی اور نمک ڈال کے اس کو دو تین سیٹی لگانے تک لگاؤں گی جس سے کہ ہمارا راجمہ کل جائے دو تین سیٹی لگ چکی ہے اب ہم اپنا راجمہ کھول کے دیکھیں گے یہ دیکھئے یہ گل چکا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ گل چکا ہے اس کو ایسے دبا کے دیکھیں گے یہ دیکھئے اب میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں اویل گرم کروں گی سرسو کا اویل گرم کروں گی مسٹر اویل کو بچھا سا گرم کر لیں گے ہم اس کو اور زیرہ اٹ کریں گے جب گرم ہو جائے گا میں نے یہ رسن اگرپ اور پیاس کا پیشٹ بنا کے رکھا ہوا تھا ایک باول وہ اٹ کر دوں گی نمک تھوڑا ہی اٹ کروں گی کیونکہ ہم نے باول کرنے میں بھی اٹ کیا ہے ایک چمچ دھنیا پاوڈر اٹ کریں گے ایک چمچ ہم لال مچ پاوڈر اٹ کریں گے اور آپ اپنے مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک پینچ ہلدی اٹ کریں گے ہلدی ہم زیادہ اٹ نہیں کریں گے اب لگاتار ہمیسے اسی طرح سے بھونیں گے دو تین بڑی مچ ڈال دیں گے اسی طرح سے بھونتا چلا جائے گا ہمارا اب میں نے دو ٹاماتر کی پیوری بنا کے رکھی دی وہ اٹ کر دوں گی میں اس میں یہ اس طرح سے اس سے بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ اسی طرح سے ہمیں سے لگاتار بھونتے چلے جائیں گے یہ بہت کوئی ایزی ریسیپی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے دیکھئے اویل لگا رہا ہے جب مسالے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب اب میں اس میں راجمہ اٹ کر دوں گی بوئل راجمہ جو ہم نے بوئل کر کے رکھا تھا وہ میں اس میں اٹ کر دیا ہے اب آپ کو جتنی ٹھک گریوی رکھنی ہے آپ اسی صاحب سے پانی اٹ کریں میں نے دو گلاس پانی اٹ کیا ہے میں میگی مسالہ اٹ کر دوں گی اس میں جو پاؤ چاہتا ہے اب میں اس کو صرف پانچ سے دس منٹ پکاؤں گی اتنے ہماری یہ بن رہے ہیں اتنے ہم چاول ریڈی کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک کوکل لیا ہے اس میں تھوڑا سا ریفائنڈ اول اٹ کیا ہے تھوڑا سا سیرہ اور تھوڑی سی پیاز اٹ کیا ہے ایک پیاز اس کو ہلکا سا براون کر لوں گی یہ میں نے سوک کیے ہوئے آدھے گھنٹے سوک کیے ہوئے کچا باسمتی رائس چاول ہے اس کو اٹ کر دیا ہے اب میں اس میں دو گلاس کم سے کم پانی اٹ کر ہوئی نمک اٹ کر دوں گی میں اس میں آپ اپنے مطابق کمیاں زیادہ کریں دو سیٹی لگائیں گے اس میں اتنے ہمارے چاول بن رہے ہیں اب ہم اپنا راجمہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا راجمہ ریڈی ہو چکا ہے یا نہیں یہ دیکھیں راجمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو فلیم کو بند کر دیں گے اور تھوڑی دیر ڈھک کے رکھیں گے جس سے ہماری گریوی کلر آ جائے تھوڑا رنگ سر دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں دھنیا اٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے صرف ڈھک کے رکھا تھا دو تین منٹ کے لیے اور اس میں اس طرح سے ہمارا اویل پی دکھ رہا ہے اب ہم چاول دیکھتے ہیں راجمہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چاول لے دیکھیں گے چاول بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ فٹا فٹ اور بننے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں کھلا کھلا چاول بننے والی ریڈی ہو چکا ہے آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ کر کے بتائیے گا اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن ہون کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بہت ساری مل جائے تب تک کے لیے یہ اس طرح سے ہم نے سرک کیا ہے دیکھیں ایک باہر میں چاول ایٹ کر کے ہم نے اوپر سے رکھ دیا ہو اور ان کے ساتھ یہ ہمارا راجمہ بھی بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر اور کتنے اچھی تھک گریہ بھی بنی ہے آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ کر کے بتائیے گا کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا